نورپور کے انترگت گنہو پنچائت کی سوہ دیشی کامدینو گوشالہ لگاتار سرکھیں بٹو رہی ہے چار یوکوں کی سوچنے اس گوشالہ نے اس سے ایک آدرش گوشالہ بنا دیا ہے یہی کارن ہے کہ وشویدیالے کے ڈیری فارم کے پرشکش کو اس گوشالہ میں آ کر اس کشتر میں کامیابی کے گول سیکھ رہے ہیں کامدینو گوشالہ میں رکھی گئی گائیں ساہیوال نسل کی گائیں ہیں ساہیوال نسل بھارت کی پراشین کال کی نسل ہے لیکن جرسی اور دوسری نسل کی گائیں کے آنے کے کارن نسل لپت ہونے کی کگار پر ہے اسے لے کر ان چاروں یواؤں نے اچھی خاصی نوکری کرنے کے باوجود اس ویوشائے کو چنا اور اس ساہیوال نسل کو جمندھار کرنے اور اس کے صدھار کو لے کر کام کرنا شروع کیا اور اب پورے پردیش کے لیے یہ ایک رول موڈل بن گئے ہیں گوشالہ کے مالک راجش ڈوگرہ کی معنی تو جرسی گائے ایک بیماری کا چلتا فرتا گھر ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے دیش کو بھاری شکتیوں نے بیمار کرنے کے لیے کئی پرکار کے شڑین ترکیے تھے جس میں اس ساہیوال نسل کو جسے دیش بھولا چکا ہے وہ نسل امریکہ برازیل اور ساؤتھ افریقہ جیسے دیشوں نے اپنا کر ایک گائے سے پچاس لیٹر تک دودھ نکالنے کے ریکارڈ بنائے ہیں وہیں ہمارے دیش نے ان دیشوں دورہ در کنار کی گئی جرسی نسل کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور لگاتار بیماری کے مکڑ جال میں فستے گئے راجیش ڈوگڑا کی مانے تو وہ پالمپور یونیورسٹی کے ساتھ بھارتی نسلوں کو بڑھانے کے لیے لگاتار پریاس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ساہیوال نسل کی گائیں ناکیول اچھی گنورتہ کا دودھ دینے کے لیے جانی جاتی ہیں بلکہ اس کے گوبر اور موتر سے ایک ہیکٹر بھومی تک کو ابجاؤ بنایا جا سکتا ہے آج میں بہت پرسند ہوں کہ آج پالمپور یونیورسٹی سے کچھ سائنٹیز کسانوں کو لے کے ہمارے یہاں گاؤ شالہ میں آئے ہوئے ہیں اور ان کا اچھتے جو ہے دیسی گاؤ بنچ کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے کہ دیسی گاؤ بنچ ہماری دیکھتی کیسی ہے اور اس کی پہچان کیا ہے تاکہ ہمارے کسان آنے والے ٹائم پر جو گاؤ اداریت کھیتی پر جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں جان پائیں اور صحیح طریقے سے کھیتی کر پائیں اور لوگوں کو دیسی نسل کے بارے میں معلوم بھی چلے کہ ہماری 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 نسل کے اندر میں کون سی نسل جو ہے جو یہاں پہ آکے ایڈاپٹ ہو سکتی ہے اور جو یہاں رہ سکتی ہے آکے تاکہ ہمارے کسان جب کل کو یہ گائے کھریدنے جائیں تو وہ کہیں پہ ان کو چٹنگ نہ لگے اور ہماری دیسی نسل میں کیا گنوطہ ہے آج ہم نے سکانڈا جی جو پالمپوری یونیورسٹی میں سائنٹسٹ ہیں وہ یہاں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا اور ہم نے کسانوں ساتھ میٹنگ کیا اور ان کو بتایا جو ان کے پرشن اتر تھے وہ سارے ہم نے دیئے یہاں پہ اور گاؤ اداریت کھیتی کے فائدے اور ان کو بتائے گئے اور ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ گائے کا دودھ ہی نہیں گائے کا موتر اور گوبر بھی بہت اچھے طریقے سے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اور جس کو یوز کرنے سے آپ بہت اچھے پیسے بھی کما سکتے ہیں اور آج وہ گاؤشالہ میں سارے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور میں ان سب کا ہماری ہوں اور کسی کو بھی گائے سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز لینی ہو پرچیز کرنی ہو ہماری پوری کنسلٹنسی اس سے لے سکتا ہے اور وہ نشلک ہی ہمارے سے پرابت کر سکتا ہے جرسی جو ہے میرا ایک جو سٹیڈی کہتی ہے ایک بیماری کا گھر ہے اور ہمارا دیش کو بہار کی کئی طاقتوں نے کئی طریقے سے بیمار کرنے کے لئے کچھ شڑی انتر کیے گئے اور ہماری نسلوں کو جو ہماری بھارت کی نسلیں ہیں آج اگر آپ برازیل جا کے دیکھو یو ایس جا کے دیکھو ساؤتھ افریقہ جا کے دیکھو وہاں پہ ہماری نسلیں کتنی پنپ رہی ہیں پچاس پچاس لیٹر ساٹھ ساٹھ لیٹر دودھ دے رہی ہیں اور آج ہماری ہی گھر میں ہم ان کی جو ریجیکٹڈ کاؤز ہیں ان کو ہم یوز کر رہے ہیں اور بیمار ہوتے جا رہے ہیں اور آج میں اب بہت بڑا کمپیریزن ہے کہ ہمارا اگر دیش سوست ہے تو ہم سوست ہیں اور اگر دیش سوست ہے تو ہمارا دیش ایک قدم اور سو قدم آگے بڑھے گا اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیشی نسل کو یہاں پہ پرموٹ کیا کیونکہ ہماری چل میں پورے میں ہی ایچ ایف اور جرسی کا بہت بول بالا ہے جس کو ہم پارلمپور یونیورسٹی سے گورنمنٹ سے مل کے اس پروجیٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں